ہرشت تم پھاگل ہو گئے ہو کیا یہاں پر یہ شبی بلنگ پہنچا تھا قیمتی ہے تم ان سبی کو چھوٹ نہیں پہنچا سکتے نمیز نے اس سے کہا لیکن یہاں پر اب ہرشت کی پوری طرح سرک چکی تھی تمہیں یہاں پر پہلے سوچنا چاہیے تھا جب تم میری بہن کے بارے میں ایسا کچھ کہہ رہے تھے لیکن اب میں تمہیں یہاں پر نہیں چھوڑنے والا جو ہرشتہ نا اس کا خصوصہ بڑھتے جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آج وہ یہاں پر اس کو دفنا کر جرور چھوڑے گا لیپل پھر اسے وہ اپنی پاور کو ایک ڈیویٹ کرتا ہے اور اس کی طرف ایک اور نورمل ساٹیک بھیس دیتا ہے حتی لیکن وہ طاقت موجہ تا پرچند لگ رہی تھی اس کے سامنے نمیز پوری طرح سے ایک بھگی بلی لگ رہی تھی وہیں اس پاور کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھ کر یہاں پر نمیز کو پہلے سے پتا تھا کہ یہاں پر اگر وہ ہے ہرشتی چھوٹی بین کے بارے میں کچھ بھی کہے گا نہ تو اس کے بعد ہرشت اس کو نہیں چھوڑنے والا تھا لیکن اب اس کو وہاں پر پستا ہوا ہو رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پستانے سے کیا ہوگا کیونکہ اب تیرے طرف ایک چاٹا جو بڑھ رہا ہے تیری حالت خراب کرنے کے لیے آخر کار اس نے ایسے ایسے سب کیوں گئے تھے یہاں پر گاہ کا یوز کیا تھا اس نے اس کی بین کو چڑھانے کے لیے تو آخر کار وہ اب اس کی گاہ کیسے نہیں فاڑے گا پھر سے یہاں پر نمیز اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور اس کو ٹوز کرتے ہوئے سائیڈ بھیڑ جاتا ہے اور ایک اور جگھڑ کا وہاں پر ہو جاتا ہے اس بار وہ ہاتھیلی کے وار کا تھا وہاں پر ایک ہاتھیلی ابھی زمین کے اوپر چپی ہوئی تھی ایسا لگا رہا تھا کسی نے وہاں پر ایک چماتھا مارا ہو ہر ست اب رک جاؤ تم اگر مجھے یہاں پر کچھ بھی کر دیتے ہو تو اس کے بعد میں تم سوچ لینا کہ یہاں پر سبھی ایلڈرز تمہیں مار ڈالیں گے اس کے علاوہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ شنط قبیلے کے اندر ہونے کے بعد میں شنط قبیلہ تمہیں بچا لے گا تو تم سوچ لینا کہ شنط قبیلے کے سامنے شنط قبیلے کے کوئی بھی اوقات نہیں ہے وہ تمہیں یہاں پر مار ڈالے گا لیکن وہاں پر اس کی واضح سننے کے بعد میں جو ہر ستہ نا وہ اوڑ زیادہ گشنے میں آ جاتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس طرح کی گھر دھم کیوں یہ ساتھ میں میں کچھ ڈر جاؤں گا اس کے ساتھ میں ایک بار پہلے وہ اس کے اوپر ایک اٹیک کرتا ہے اور اس کو ایک ڈیمیشن کے اندر فنشا لیتا ہے اکھلے پھر وہاں پر نمیش کو لگنے لگتا ہے کہ یہاں پر وہ کئی بھی نہیں جا پائے گا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کونگریٹ ڈال کر اس کو سکا دیا گیا ہو ہیڈ رائل لگا کر وہاں پر اس کے بعد میں جو ہر ستہ نا وہ اس کی طرف اب ایک خطرناک وار کرنے کے لیے تیار بیٹا تھا وہ یہاں پر اس سکتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہاں پر جتنا کہا تھا کہہ لیا لیکن یہاں پر اب میری باری ہے اگلے ہی پھل جو وہ اپنی اینرزی کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے وہاں پر نمیش کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے اگلے ہی پھل وہاں پر ہر ست کے پیچھے ایک بڑا سا کتھرناک واریر آ جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر ایک بھالا تھا اور اس کے پیچھے ایک فلاور دکھ رہا تھا وہاں پر ہر ست کی اس فلاور کو دیکھنے کے بعد میں نمیش کی فٹ کر چار ہو گئی تھی اس کو اب اپنے سامنے یمراج نظر آنے لگا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ ایک ٹھوش پینجر کے اندر فس چکا تھا وہ تو اب یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی چمتکار ہو جائے اس کو بچانے کے لیے آ جائے وہاں دوسری طرف ہر ست کرتا ہے چلو تمہیں میں آخر قوائز کا موقع بھی نہیں دینے والا کیونکہ تم نے اپنی ساری قوائز سے گوا دی ہے اگلے ہی پھل جو ہر ست تھا نا وہ اپنے پیچھے والے کلون کو کہتا ہے اور اگلے ہی پھل یہاں پر ایک پترناک پاور شیدھے نمیش کو چیر فارٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنے رکھتی ہے اور اگلے ہی پھل ایک پرچند ارجہ شیدھا یہاں پر نمیش کی طرف بڑھنے رکھتی ہے وہ پاور بہتی زیادہ خطرناک تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں پراہ پھون کھون پکھڑ جائے گا وہیں دوسری طرف ہے جو نمیش تھا وہ بھی اپنی ارزا کی میکسیم لیول تک پہنچ چکا تھا لیکن وہیں دوسری طرف وہ دونوں ایک دوسری سامنے آ چکے تھے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں پر کسی طرح سے اس طرح کا ہنگامہ کر سکتے ہو تمہیں آخر کار یہ اتنے سارے کڑھے کیوں کر دیئے جہاں پر حسط کا وار ابھی نمیش کی چیر فارٹ کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا نہ کہ اچانک سے وہاں پر ایک ایلڈر آ جاتا ہے اس کے پیچھے دو اور ایلڈر تھے بوم اگلی پل ایک ہاتھلے کی لہر کے ساتھ میں وہاں پر اسے پرہار کو دور کر دیا جاتا ہے سانت اسٹس ایلڈ کا لیول 3 یہاں پر جیسے فیپن نے وہ پاور دیکھی نا تو اس کے بعد وہ حیران ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پر وہ دیکھ پا رہا تھا کہ جہاں پر وہ ہرسط کی پاور تھی نا وہ بہت زیادہ خطرناک تھی اور یہاں پر جو ایلڈر سے نا اس کے پاور واسطہوں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی کیونکہ ایک ہی نورپل وارڈ کے ساتھ میں ہرسط کی اس خطرناک پاور کو دور کر دیا گیا تھا جس کے ساتھ میں وہاں پر ایلپن پوری طرح سے بہت زکا رہ چکا تھا پینگ اور وہی دوسری طرف ایک آواز آتی ہے اور ہرسط کچھ کی طرف اچھال دیا جاتا ہے لیکن پیچھے اچھلے کے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو شنبھال بھی لیتا ہے آخر کار وہ بھی کوئی نورمل چیز تھوڑی نہ تھی ایک بلا تھی جس کے ساتھ میں کوئی بھی جانے کی حمد نہیں کر سکتا تھا وہاں پر کہتا ہے ایلڈرز آپ میرے بیچ میں نہ آئیے اس نے یہاں پر میری بہن کو بہت بھرا بھلا کہا ہے اور یہاں پر اس نے اگر میں وہ کہا ہوتا تو میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتا لیکن اس نے آخر کار میری چھوٹی بہن کو ایسے کیلے کے بارے میں کیسا سوچ لیا آج میں اس کو یہاں پر نہیں چھوڑنے والا ہرشت یہاں پر بہت زیادہ گوشے کے اندر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا آج وہ یہاں پر اس نیمیرز کا تو پوری طرح سے کھون ہی پی جائے گا پس بہت ہوا جہاں پر ہرشت اسی طرح کہہ رہا تھا وہی ایلڈر آگے بڑھتے والا تھا جو اتی دیر پہلے یہاں پر اس کے اس اٹیک کو وہاں پر روکا تھا وہ اس سے آگے کہتا ہے ہرشت بہت بول لیا تم نے اب تم ہماری بات سنو بہت ٹائم ہو گیا ہے تم بہت ٹائم سے یہاں پر سانتہ کیرمی کو تباہ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہو یہاں پر تم کسی بھی بیلنگ کو نہیں چھوڑتے ہو وہ تو بات کچھ ایش ہے کہ تم یہاں پر چھوٹی راز کماری کے بھائی ہو اسی وجہ سے ہم نے تمہیں یہاں پر چھوڑ کے رکا ہوا ہے ورنہ ہم دونے یہاں سے کبکہ یہاں سے بار لات مار کر نکال دیتے اور کیا تم یہاں پر بست ہو میں اسپیٹ اویکنر گلد کو تباہ کر دینا چاہتے ہو آخر کہا کیا تم یہاں پر اسپیٹ اویکنر گلد کی حویل نہ کرنا چاہتے ہو وہیں اس کی بات سننے کے بعد میں ہرشت آگے بڑھتا ہے اور وہے وہاں پر بلکل آرام سکتا ہے ایلڈر میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا میں یہاں پر اسپیٹ اویکنر گلد سے کوئی بھی سکوا نہیں رکھتا ہوں بس میرا اگلہ سکتا ہے وہاں پر ہشین اور اس کے بھائی نیمیز کے ساتھ میں ہیں آپ باز مجھے جانے دیں میں اس کو یہاں پر مارتا ہوں اس کے بعد میں آپ سب سے میں بات کروں گا وہاں پر ہرشت نے کہا اور وشید ہے یہاں پر اب نیمیز کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ سکتا ہے نیمیز آج میں تجھے یہاں پر نہیں چھوڑنے والا تمہیں آخرکار میری بہن کے بارے میں اتصادی باتیں بول کیسے دی تھی بھرشت بہت ہوا تم اپنی جگہ پر رک جاؤ تمہاری اتصادہ ہمت کیسے ہو گئی تم جانتے ہو نا وہ ہمارے کپت ایلڈر ہیں جو بہت مشکل سے یہاں پر ملا کرتے ہیں آخرکار تمہاری اتصادہ ہمت کیسے ہو گئی کہ تم آپ نیمیز کو ماننے کی بات کر رہے ہو کیا تم اپنی جانت سے ہاتھ دونا چاہتے ہو آخرکار تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ یہاں پر ہم تمہیں اپنے ہی ایلڈر کو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی چوٹ پہنچانے دیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے وہاں پر شبی ایلڈر سے تو دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پر وہ اس نے ابھی اسپریٹ اویکنر گرل کو پوری طرح سے نسٹ کر دیا تھا لیکن وہ بلکل بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کے اسپریٹ اویکنر گرل کیسے بھی زیادہ جینیش لڑکوں کو یہاں پر کچھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پر اب انہوں نے جو سٹارٹ کر دیا تھا اس کو یہاں پر ختم کرنا ہونے تھا کیونکہ اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تو اس کے بعد ان کی کیا عجت رہ جاتی کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے کو یہاں پر دھمکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں ہر شیط یہاں پر کسی بھی خطرے کی ساتھ میں نہیں ڈڑتا اس کے ساتھ میں جدیش ہر شیط اپنی پاور کو وہاں پر ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اس کے اندر سے وہ ہی خطرناک ہو رہا وہاں پر شیط بھی بھار نکلنا سروح ہو جاتا ہے وہاں پر ابھی اگر اس کو اپنی بلڈ لائن کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہوا نا تو وہ اس کو بھی کر لے گا جائے سے ان کو حیرانے کے لیے یہ بندہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے کیا وہاں ہی نیمیز کی تو فٹکر چار ہو گئی تھی اس کا ابھی تک بھی اپنے اوپر بہت زیادہ پستاوہ ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پر ابھی وہ دیکھ پا رہا تھا کہ ہر شیط سب کے کابو سے باہر اور چکا تھا وہاں پر ابھی تین ایڈلرز آ چکے تھے اور ان کو آنے کے بعد بھی ہر شیط وہاں پر چپ رہے ویٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اگر کوئی اور بندہ یہاں پر ہوتا تو وہ یہاں پر یہ دیکھتا کہ کوئی ایڈلر آ چکا تھا اور وہ وہاں پر ہر شیط رکھنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا وہ یہاں پر دیکھ پا رہا تھا کہ ہر شیط ابھی پیچھے تبھی ہٹنے کا کوئی بھی نام نہیں لے رہا تھا اور یہ شاید تھا ہر شیط نے وہاں پر دلشن کل بنا لیا تھا کہ وہ آج نمیس کا ہی بھرتا بنا کر چھوڑے گا اسی وجہ سے یہاں پر وہ ریڈی تھا اس کا بھرتا بنانے کیلئے وہاں جیدے سے آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن جیشے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے کہ اچانک سے ایک ہاتھ اس کے کندگیوں پر آ کر لگتا ہے ہر شیط بھوت ہوا بس رکھ جاؤ میں ان کو شمالتا ہوں جیشے وہاں پر وہ ہاتھ رکھا تھا اسے ہی ساتھ میں ہر شیط اپنے جگہ پر رکھ جاتا ہے اس کا عورہ دلے دلے کم ہوتا جاتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف یہ کون آ گیا آخر کار یہ کہاں سے آ گیا ہے ابھی اتنی دیر پہلے اس کو کیا موت آ گئی تھی کیونکہ اتنی دیر پہلے یہاں پر یہ نہیں آیا تھا شبی ایلڈرز اور یہاں تک کہنے میں اس بھی پوتی طرح سے حیران تھا کیونکہ اتنی دیر سے یہاں پر سبھی ایلڈرز کو سمجھانے کوشش کر رہے تھے لیکن پھر وہاں پر وہاں پر شبی جانتے تھے کہ کیول اس کی چھوٹی بیہ نہیں تھی جو یہاں پر ہر شیط کو سمال سکتی تھی لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے ہر شیط میں وہاں پر اس کی پیچھے ہوئے لڑکے کی بات سن رہے تھے تو اس کے ساتھ میں وہ پوری طرح سے چونک چکے تھے یہ بندہ کون ہے آخر کا اس کی پرسٹ گومی کیا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے سبھی کی دیماغ کی اندر یہی شیوال چل رہے تھے کیونکہ یہاں پر ہر شیط سانت ہونے لگا تھا وہاں دوسری طرف جلدی شیط پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ وہاں پر پیچھے وپن ہی تھا وہاں پر بات کچھ ایش ہی نہیں تھی کہ وہاں پر وہ ہے ہر شیط وپن کے بات سن کر رکھ گیا تھا بات کچھ ایسی تھی جو وپن کی ہتھے لی تھی نا وہ اس کے اکندے کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر لگ گئی تھی جس کے وجہ سے اس کے پوری اتریوں پر جام ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کے جو انرجی تروں میں پر ہی رکھ چکی تھی جس کے وجہ سے اس کے انرجی تروں میں کم ہونے لگتی ہے وہیں دوشی طرح ویپن آگے بڑھتا ہے اور اس سے ہرشت سکتا ہے ہرشت بس بہت ہوا تم رکو یہاں پر میں دیکھتا ہوں اور میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آخر کارے میں برماظرہ کیا ہے جس کے ساتھ میں ہی ویپن آگے بڑھتا ہے وہاں پر ایلڈر سکتا ہے ایلڈرز آپ لوگوں کے یہاں سے سائٹ میں ہٹ جانا چاہیے یہ معاملہ سلجانے دیجئے اس کے بعد میں میں آپ سے بات بات میں کروں گا وہاں پر ویپن نے کہا ایلڈرکے تم کون ہو آئیرکار تم پیچھ میں آجا یہاں پر ٹانک کیسے بسا رہے ہو ویپن کو اندر برستے ہوئے دیکھ کر سب ہی ایلڈرز کا خصوصہ پر بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یا دیکھتے ہوئے کی کیسے ایک لڈرکا ان کو یہاں پر ابھی اوڈر دینے کیلئے لگ رہا تھا مانی دوشی طرف ویپن نے بڑے ہی شارینتا کی ساتھ میں انہیں سمجھایا ایلڈرز دیکھئے میری بات سنیے یہاں پر اس نمیز کی ساری گلتی تھی اس نے یہاں پر چھوٹی راز کمارے کو گالیا دی تھی اس نے بہت گندے گندے یوز کیے تھے گاہ باہ اور شاہ پتہ نہیں کون کون سے ورز کا یہاں پر اس نے یوز کیا تھا جس کے بارے میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا تو اس کے بعد میں آپ کے کان کے اندرے سے بھی کون نکلنے لگے گا اور اس کے بعد میں آپ خود نمیز کو یہاں سے مار دیں گے اسی وجہ سے آپ راستہ دور ہو جائیے کیونکہ یہاں پر آپ چنتہ نہ کریں یہاں پر میں ارشت کو پہلے کہہ دوں گا کہ آپ اس کی ہڈیوں کا کچھوں بر بنانا اسی زیادہ کچھ بھی مت کرنا وہاں پر وہ بلکل بھی اس کو نہیں مارے گا لیکن وہیں دوسری طرف جاوہ بھی پھر کہہ رہا تھا اسی ساتھ میں جو تینوں ایلڈرز دیں ان کے اندر کی جو اینرڈی تھی وہ گششیں بڑھنے لگتی ہے بہت اچھے تم کیا یہاں پر یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر تم بیشورس کے ہونے کے بعد میں ہم سب ہی ایلڈرز کو اس طرح سے سمجھا پا ہوگے آخر کار تم نے یہاں پر سوچ بھی کیسے لیا کہ یہاں پر ہم تمہیں بینا کچھ کہے ہی چھوڑ دیں گے کیا تم یہاں پر لگتا ہے کہ تم یہاں پر ایک سپریم مارسٹر ٹیچر ہو کیا تم یہاں پر لگتا ہے کہ تم یہاں پر سانت اکیڈیو کے ایک پرنسیپل ہو تم اپنی جگہ کو جانتے ہو لیکن پھر بھی تم یہاں پر ہم سے اس طرح سے بات کرنے کے بارے میں کیسے سو سکتے ہو واسطہ میں وہاں پر ابھی ان سبھی تینوں ایلڈرز کے دماغ کے اور دل کے اوپر ایک بات آ کر لگ گئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پر انہیں سمجھانے کوشش کر رہا تھا لیکن وہیں دوسری طرف ہے اب وپن کی بھی گسے بری طرح سے بڑھ چکا تھا اچھا ایسا ہے تو آپ میری بات نہیں ماننے والے تو پھر بہت اچھا بہار آؤ اس کے ساتھ وپن ایسا کرتا ہے جیسے وہ ایسا کرتا ہے اپیسوڈ یہی قتم ہو جاتا ہے چلیے گائز رات کو ملتا ہے نیکس اپیسوڈ کے اندر جلد ہی اور گائز اگر آپ لوگ اپنے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلوڑ کر دیں اور آپ لوگوں کا بہت اچھا سپورٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے گائز بہت اچھا آپ لوگ یہاں پر اس کو شیئر بھی کر دیا کریں جس کے ساتھ ہمیں ہی ہمارے اس چینل کے اوپر اور بھی زیادہ سبسکرائب بڑھیں گے اور ہمیں اور بھی زیادہ سپورٹ ملے گا گائز زلدی سے اگر جس نے ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا ہے نہ تو ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ٹیلیگرام پر جوئن نہیں ہونا چاہتے تو آپ کمینٹ سیسن کے اندر لکھتی سیئے میں یہاں پر ویٹسپ کے اوپر بھی ایک گروپ بنا دوں گا جس کے لنک کے اوپر میں دے دوں گا جس کے اندر آپ جا کر جوئن ہو سکتے ہیں چلیے گائز پھر ہم ملتے ہیں